اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اسلامیک ویز اوفیشل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام بہن بھئیوں کی حدمت میں حاضر ہوا ہے آج کا عمل تسبیح پچاس دانوں پر آپ نے کرنا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر پیسوں کی بارش کر دے گا کیونکہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو سب کا سنتا اور جانتا ہے لہٰذا اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ مانگیں تو بدلے میں اللہ رب العزت بندے کی تمام مشکلات دور کر دیتا ہے اور میرا رب کتنا عظیم ہے اس بات کا پتہ سورد النساء کی آیت نمر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کہ ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ میں داخل کریں گے لہٰذا اگر ہم دنیا کے آگے رونے گڑ گڑانے کے بجائے اپنے اللہ کے آگے رو لیں اور گڑ گڑائیں تو مجھے یقین ہے کہ دنیا تو آپ کو ضرور مایوس کرے گی آپ کو برا بلا بھی بولے گی لیکن اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ آپ کے مانگنے پر آپ کو مزید اور نوازتی ہے اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعے ہمیں مانگنے کا طریقہ اور صلیقہ سکھا دیا پیارے نظرم اپنی حجات کے لیے اپنی مشکلات پریشانیوں کے لیے اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ لازمی اللہ سے دعا مانگیں تو یقین جانے کہ اس طریقہ کا عرض سے آپ کی دعایں فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا کی وجہ سے جنت کے مالک ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے یہ وہ باغ ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے کریں گے اور اس کا مالک وہ ہوگا جو مت کی نیک اور پریزگار ہوگا اولیاء اکرام نے اس آیت مبارک کا ترجمہ یہ لیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس جنت کا وارث نبی محترم سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں کہ وہ جسے چاہیں جنت عطا کریں اور جسے چاہیں محروم کر دیں حضرت طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے طلحہ تمہاری جنت میرے ذمہ ہے پیارے ناظرین اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے مسائل دور ہو جائیں تو خدارہ آج جن باتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے خدارہ اسے غور سے سن لیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو آپ حلال رزق کمانے کی کوشش کریں دوسرا یہ کہ آپ پنجگانہ نماز پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں کچھ بھی ہو جائے آپ نے پانچ وقت کی نماز کی لازمان پابندیت کرنی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس قلمے کی نیچے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہم ضرور اس دنیا میں بھی اور اخری دنیا میں بھی ضرور ہم کمیاب ہوں گے اس کے ساتھ آپ نماز فجر کی پابندی کریں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کم از کم دس مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نمازولہ درودِ پاک لازمان پڑھ لیا کریں اس کے پڑھنے سے انسان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ آتا ہے اور اس کے بعد مخلصانہ طریقے سے آپ اپنے کاروبار کے لئے نکلیں تو یقین جانے کہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے آج جو اسلامیک ویز اوفیشل آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے اگر آپ پیسوں کی تنگی کا شدید شکار ہیں تو خدارہ اس عمل کو آپ کر لیں آپ کو غیب سے اتنے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو پیسوں کی کبھی تنگی نہیں آئے گی آج جمعت المبارک ہے لہٰذا یہ وظیفہ جمعت المبارک کی نسبت سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ نے اس جمعت المبارک سے لے کر اگلے جمعت المبارک تک اس وظیفہ کو آپ نے مکمل کرنا ہے یعنی سات دن تک لگاتار تسبیح کے پچاس دانوں پر آپ نے چند الفاظ آپ کو بتائی جائیں گے یہ آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے آپ اسے نوٹ فرما لیجئے کوشش کریں کہ عمل کو صحیح طریقے سے سمجھیں تاکہ اس کی تاثیر اور اس کی افادیت آپ تک ضرور پہنچ سکے آپ نے آج کے وظیفہ کو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑیں اور پچاس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر سن لیں ان کلمات کو آپ نے پچاس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اس کے بعد پچاس مرتبہ یا نافیو یا جامیو یا بدھیو یا عزیزو یا غفورو پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس وظیفہ کو آپ نے مکمل کرنا ہے اب اسی طرح آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ان کلمات کو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے یا نافیو یا جامیو یا بدھیو یا عزیزو یا غفورو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سات دن لگتار فجر اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یعنی ایک دن میں دو مرتبہ آپ نے پچاس پچاس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ انشاءاللہ ابھی سات دن بھی مکمل نہیں ہوں گے اللہ رب العزت آپ کی پیسوں کی تنگی دور کر دے گا اور اگر آپ پر کوئی اور مشکلات آن پہنچی ہے تو پھر بھی آپ اس وظیفہ کو کریں مزرگان دین خاص طور پر یہ وظیفہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے مالی حالات سخت حراب ہیں یا جن کے گھر میں گھرے لو جگڑے ہیں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ بہن بھائی بھی اس وظیفہ کو لازمی کریں مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت آپ کی پریشانیاں مصیبتیں رنج و غم آپ سے دور کر دے گا میں دعوے کے ساتھ کہہ سبتا ہوں کہ اگر آپ سات دن سچے دل کے ساتھ اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ پر دولت اور پیسوں کی بارش ہو جائے گی بس شرط یہی ہے کہ پورا کامل ایمان و یقین اور شوق خوش و خضو کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں مصیبتیں رنج و غم آپ سے دور کر دے پیارے ناظرین آپ کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں کہ آپ نے کب سے اس وظیفہ کو کرنا شروع کیا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے اور ہم آپ کے لئے خصوصی طور پر دعا کر سکیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل اسلامی ویز اوفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن ویز اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ